اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلالکتو من لسانی یافقون کولی ربنا جدنا علم نافیہ ربنا جدنا علم نافیہ ربنا جدنا علم نافیہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹس میں آپ کا میت کا ٹیچر محمد رمضان شاہد آج ہم کلاس نائنٹھ چپٹر نمبر ایٹ اور ایکسرسائز ایٹ وانٹو ایکسرسائز ایٹ وانٹو ہل کریں گے انشاءاللہ تو اس میں سب سے پہلے اس کا ٹاپک آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ ٹاپک اس کا آج کا ہمارا ہے کہ لائن گراف لائن گراف کیسے بنایا جاتا ہے اس سے پہلے بھی ایکسرسائز ایٹ وانٹ وان کے اندرے چیز ہم سیکھ کہیں جس کے اندر آپ کو ایک ویریبل دیا جاتا تھا وہ ایکس ہو یا وائے تو اس کے ساتھ ہم گراف بناتے تھے اب ہمارے پاس جو ایکسرسائز ایٹ وائے تو اس میں دو ویریبلز ہیں ایک ایکس اور ایک وائے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ایک ویریبل کو ایکس کو یا وائے کو ہم خود کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ اس کی ویلیو مائنس ون زیور اور ون کیونکہ کسی بھی گراف کو بنانے کے لیے تھری پائنٹس کا ہونا ضروری ہے اب اسی حوالے سے کہ ہمارے پاس جیسے ایک ایکویجن ایک دیا گیا ہے ٹو وائے مینس ایکس پلس ٹو ایکل ٹو زیرو اب اس میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک ویریبل کو لیفٹ سائٹ پہ اور دوسرا ویریبل اس کے ساتھ اگر کوئی کونسٹنٹ نمبر ہے تو اس کو رائٹ سائٹ پہ ہم نے شفٹ کر دینا ہے کرنے کے بعد جیسے ہم نے یہ کیا ہے کہ ایکس جسٹس سائٹ پہ ہے ٹو وائے تو دو سائٹ پہ گئے تو جا کے وہ بنے تھے مائنس ٹو وائے مائنس ٹو لیکن ایکس کے ساتھ بھی مائنس تھا اس لیے وہ مائنس کو ختم کرنے کے لیے مائنس پوری ایکویجن کو ملٹیپلائے کیا تو سارے کے سارے پوزیٹیو ہو گیا ایکس پوزیٹیو ہو گیا ٹو وائے پوزیٹیو ہو گیا پلاس ٹو بھی اس کی میں آپ کو سلیوشن یہاں میں بتاتا ہوں جیسے کہ ہمارے پاس ایکویجن تھی کہ مائنس ایکس اس ایکول ٹو وائے تو دوسرا سائٹ پہ ہم نے شفٹ کیا individuals سے مائنس ڈیوکا، مائنس俘ن سے پہerella Мы ڈیو آہ جانیے coherence dois ، کیونکہ 2 بھی اسیٹ بھی جاکı Martin اور two where ڈیو آہ بھی اور مائنسس اگر اس مائنس کو ختم کرنے کے لیے ہم پوری ایکویشن سے ملٹیپلائے کریں تو آپ کے پاس یہ ایک پوزیٹیو من perlu جائے گا اب دیکھیں یہ ایکس بھی پوزیٹیو ہو گیا 2y positive minus multiply اور 2 بھی positive اب یہی چیز جو میں نے direct equation یہاں پہ لکھی تھی جو کہ آپ کو یہاں پہ solution کی بتائی ہے کہ اس کو solve کیسے کریں گے تو اب اس کو دیکھئے کہ اس کو solve کیسے آگے کریں گے x آپ کے پاس ایک ایسے variable ہے جس کی value ہم نے find کرنی ہے y کی value ہم نے خود consider کر دیا ہے ایک تو آپ کے پاس ہے minus 1 پھر 0 plus 1 کیوں گراف بنانے کے لیے 3 parts کا ہونا ضروری ہے x means x کی value ہوں گے y means y کی جو ہم نے consider کی اور p سے means وہ point کونسا جو x اور y دو elements کو ملا کے بنایا جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے x کی value find کرنی تو کیسے اب اس y کی جگہ پہ اگر minus 1 ہم put کرتے ہیں تو 2 جب minus 1 سے multiply ہوگا اس طرح x is equal to y کی value minus 1 put کرتے ہیں تو plus 2 کیا بنیں گا اس کا minus plus 2 plus 2 means پاس 4 point value ہمارے پاس ہے 4 اور دوسرا آپ کے پاس کیا ہے 0 یعنی کہ یہیں پہ یہ point بنیں گا اب اس کے بعد تیسرا point آپ کے پاس کیا ہے x آپ کے plus 4 ہے اور y آپ کے پاس plus 1 ہے یہ آپ کے پاس 4 اور y آپ کے پاس plus 1 یعنی کہ ان دونوں کو match کریں گے تو یہ یہاں پہ point آپ کے پاس بنیں گا اب ہم نے ان تینوں point میں سے ایک line cross کرنی ہے جو line اس میں سے pass ہوگی وہ آپ کے پاس line graph بنیں گا یعنی کہ ان کو ہم نے match کیا ہے اس طرح جو کہ اس line سے pass ہوگی ہے یہ آپ کے پاس ایک graph بنیں گا اب اسی طرح اس کے دوسرا question ہم دیکھتے ہیں دوسری question کے اندر کیا تھا کہ آپ کو صرف ایک ویریبل دیا x جو کہ پہلے میں question 8.1 کے اندر کر چکے ہیں same یہی question اس کے اندر صرف یہ تھا کہ آپ کو direct انہوں نے یہ equation دی گئی تھی اب آپ کو direct یہ equation دی گئی جس میں سے simplify کر ہم x کی value نکالیں گے جو value ہے جس طرح پچھلی graph کے اندر تھا کہ یہ آپ کے پاس constant کی value اس کی اس کو ہم change نہیں کریں گے 3 3 3 3 hard time رہے گا لیکن y ہم خود سے post کریں گے y کیا تھا minus 1 0 and plus 1 آپ اس کے point کیا بنیں گے x آپ کے پاس 3 ہے اور y آپ کے پاس minus 1 ادھر x آپ کے پاس 3 ہے اور y آپ کے پاس 0 ادھر x آپ کے پاس 3 ہے اور y آپ کے پاس plus 1 اب ہم یہ graph کے اوپر ڈرا کریں گے highest value آپ کے پاس کیا ہے اسے point 3 ہے جس میں element اس کا 3 1 2 3 1 2 3 ادھر بھی 1 2 and 3 ادھر بھی 1 2 and 3 اور graph کے اوپر points ڈرا ہوگے اب first point ہمارا کیا ہے x آپ کے پاس 3 plus کا اور y آپ کے پاس minus 1 ہے x آپ کے پاس 3 اور y آپ کے پاس minus 1 اس کو ہم نے match کیا تو یہ point آپ کے پاس یہ بنا اب اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آپ کے پاس کیا ہے 3 and 0 x آپ کے پاس 3 ہے y آپ کے پاس 0 means کہ یہ والا پوائنٹ اب اس کے بعد تیسرا آپ کے پاس x آپ کے پاس 3 ہے y آپ کے پاس plus 1 یعنی کہ یہ 3 اور ادھر ہے یہ plus 1 اب ان تینوں کو cross یعنی کہ پاس کرنے والے لائن یہ آپ کے پاس گراف بنے گا جو کہ parallel to y ہے یہ تھا اس کا گراف بنانا اب اسی طرح exercise 8.3 کیونکہ exercise 8.2 کے اندر just a question آپ کا ہے question number 3 کو solve کرنے کے لیے جو paper میں اکثر آتا ہے اب exercise 8.3 پہ ہم آجیں exercise 8.3 کے اندر فرق صرف یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو 2 equations دی جائیں گے پہلے آپ کو just a equation دی جاتی تھی اس کا a line graph بنتا تھا اب آپ کے پاس 2 equations دی گئی ہیں اور دونوں میں سے الگ الگ ہم نے 2 lines draw کرنی ہیں points آپ کے پاس سامنے ہیں سب سے پہلے equation آپ کے پاس تھی x plus 2 y is equal to 0 اور دوسری آپ کے پاس x plus 2 y is equal to 2 سب سے پہلے ہم نے کیا کرنے equation number 1 کو simplify کرنا ہے کیسے 2 y right side پہ جا کے minus 2 y بن جائے اس side پہ کیا تھا 2 y and 2 وہ دونوں two already left side right side پہ ہے 2 y جو تھا left side سے right side کی طرف جا کے minus 2 y بن جائے اب line 1 کے اندر میں پہلے کام کر رہے ہیں کہ اس کے y کی value اسے ہم نے خود جو ہے consider کی تھی suppose کی ہے کہ minus 1 0 and plus 1 اب x کی value کیسے ہمیں find ہوگی same جس طرح ہم نے پچھلی questions کے اندر کیا تھا y کی value ہم minus 1 put کرتے ہیں تو minus 1 جب minus 2 سے multiply ہوگا minus minus plus 2 1 0 2 آپ کے پاس یہ x کی value آگئی اب اس کے بعد اگر ہم اس کی جگہ پہ 0 put کرتے ہیں minus 2 کو جب 0 سے multiply کریں گے تو minus 2 0 0 0 آپ کے پاس بن جائے گا اب اسی طرح اب دوسرا point اس کا کیا ہے اگر ہم اس کی جگہ پہ plus 1 put کرتے ہیں plus 1 minus 2 سے multiply ہوگا plus minus minus 2 ones are 2 یعنی کہ minus 2 آپ کے پاس اب point آپ کے پاس کیا بنا ہے ایک طب کے پاس بن گیا 2 اور minus 1 تیسرا آپ کے پاس 0 0 تیسرا آپ کے پاس minus 2 plus 1 سب سے پہلے ہم اس line کو ڈراغ کر لیتے ہیں کہ highest value آپ کے پاس کیا ہے 2 2 یہاں پہ 1 2 ادھر بھی 1 and 2 یہ ہم نے points elements کے ڈراغ کرنے ہیں اب سب سے پہلے point P جو ہے آپ کے پاس 2 اور minus 1 اس کو ہم ڈراغ کرتے ہیں x آپ کے پاس 2 ہے اور y آپ کے پاس minus 1 یعنی کہ یہ 2 اور یہ minus 1 ان کو دونوں کو میچ کیا یہ point بنا لیتے ہیں 1 1 ڈراغ ہو گئی ہے اب اسی graph کے اوپر ہم نے l2 بھی ڈراغ کرنی ہے اب اس کے سب سے پہلے point ہم بناتے ہیں اب اس کے نجل دیکھے put کر رہے ہیں y کی جگہ پہ minus 1 put کرتے ہیں تو minus 1 multiplied by minus 2 کیا بن جائے آپ کے پاس minus minus plus 2 1 2 2 اور plus 2 کیا بن جائے آپ کے پاس plus 4 یعنی کہ اس کی جگہ پہ put کر رہے ہیں یعنی میں دوبارہ کر رہا ہوں 2 minus 2 y کی value نے کیا put کی minus 1 تو کیا بن جائے minus minus plus 2 1 2 یعنی 4 point بن گیا اب اس کی جگہ پہ اگر ہم 0 put کرتے ہیں تو کیا بن جائے آپ کے پاس 2 کو 0 سے multiply کریں 2 0 0 2 میں 0 کو minus کیا تو آپ کے پاس کیا دے گا plus 2 اب 3 point آپ کے پاس 1 اب اس کی جگہ پہ اگر 1 put کرتے ہیں تو 2 1 2 plus minus minus 2 میں سے 2 کو minus کیا تو کیا دے آپ کے پاس 0 اب point پی تو ہے سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے x 4 ہے اور y minus 1 x آپ کے پاس 2 ہے y آپ کے پاس 0 ہے اب x آپ کے پاس 0 ہے y آپ کے پاس 1 ہے اب ان points کم ڈراغ کرتے ہیں line بناتے ہیں سب سے پہلا point آپ کے پاس کیا ہے plus 4 minus 1 plus 4 اب کیونکہ highest value آپ کے پاس 4 تک چلی گئے اور point ڈراغ کر لیں 1 2 3 and 4 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 اب اس کو ڈراغ کرنے کے لیے x سب کے پاس positive ہے اور 4 یہ point ہے اور y آپ کے پاس کیا ہے minus 1 یہ minus 1 والی line تھی یہ آگے draw ہو جائے گی یہ پہ join ہو رہا ہے یہ point اور اسی طرح دوسرا کے پاس 2 and 0 x آپ کے پاس کیا ہے یہ 2 یہ والا اور y آپ کے پاس 0 یعنی کہ یہ point آپ بنے گا اب تیسر point 0 and plus 1 یعنی کہ 0 اور یہ plus 1 اب یہ تیسری line up کی draw ہو رہی ہے اس میں سے یہ L2 آپ کے پاس بن گئے اس طرح آپ نے 2 lines draw کرنی ہے اس میں سے پاس کرنی ہے یہ تھا کہ exercise 8.3 کے اندر جس وقت آپ کو draw کرنے کا طریقہ آپ نے سیکھا کہ سب سے پہلے equation number 1 کا table بنائیں اور equation number 2 table بنائیں بنائیں کے بعد پہلے L1 line تھی points draw کریں draw کرنے کے بعد L1 بنیں گی پھر آپ نے L2 table بنائے تھا line number 2 بن جائے گی یہ آپ کے پاس exercise 8.3 باقی جتنے ہمارا topic line graph exercise 8.2 and 8.3 جس کے اندر ہم نے line 1 اور اگر 2 equations دی جائیں تو اس وقت line 1 اور line 2 کس طرح ہم نے draw کرنے وہ ہم نے سیکھنا تھا تو نیکسٹ انشاء اللہ چیپٹر نمبر 9 exercise 9.1 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ